بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ وصدق رسول النبی الكریم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ایک مسلمان کی زندگی میں سبر کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور سبر کرنے والوں کا اللہ کے ہاں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کتنا بڑا مقام ہے یہ ساری باتیں ایک مسلمان خواہو مرد ہو خواہو عورت ہو اچھی طرح جانتا ہے محرم الحرام کا قابل احترام مہینہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پشلے ہفتے کچھ بات ارز ہوئی تھی کہ اس مہینے کے ابتدائی تاریخ میں جامع شہادت نوش کرنے والی عظیم شخصیت جن کا اللہ پاک کے اس دین پر بہت بڑا حق ہے بڑا احسانات ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور اسی مہینے کے پہلے عشرے کی دس تاریخ کو یوم شہادت ہے اس کائنات کے سب سے اعلیٰ اور عمدہ اور قابل فخر گھرانا قابل فخر خاندان خانوادہ اہل بیت کے عظیم انسان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ماحول نے بہت ساری باتوں کو آگے پیچھے کیا ہے غلط سلط کر دیا ہے کچھ ایسی عجیب صورتحال بن گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم مسلمان بھی ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم مسجدوں سے بھی جڑتے ہیں پردہ بھی کرتے ہیں دین کی بات بھی کبھی سن لیتے ہیں سب کام کچھ نہ کچھ درجے میں چلتے ہیں لیکن جب اسلام کی ان مبارک شخصیات کے تذکرے آتے ہیں تو باطل نے اتنی ترتیب سے اور پلاننگ سے محنت کی ہے کہ جیسے ذہن میں ایک تصور اور خاکہ بنتا ہے کہ یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں ان ظالموں نے صحابہ کو الگ صف میں اہل بیت کو الگ صف میں کھڑا کیا تفریق کر دی ذہنوں میں ایک تصور قائم کر دیا جبکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے صحابہ اکرام ہو چاہے اہل بیت عظام ہو چاہے ازواج متحرات ہو تینوں جو مبارک نسبت رکھنے والے رشتے ہیں ان میں قدر مشترک بات اللہ کے پاک پیغمبر کا صحابی ہونا ہے آپ پر ایمان لانا ہے حالت ایمان میں آپ کی صحبت کو پانا ہے اور آپ کی زیارت اور دیدار کرنا ہے باقی سارے رشتے بعد میں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ صرف رشتے داری اگر فائدہ دیتی تو پھر ابو لہب ابو طالب یہ لوگ کیوں ناکام گئے معلوم ہوا کہ کامیابی کا مدار حالت ایمان میں یعنی کلمہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کی صحبت کو آپ کی زیارت کو پا لینا ہے لیکن جن ہستیوں کی حضور علیہ السلام سے رشتے داری بھی ہے وہ ایمان بھی لائے انہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت بھی کی تو ان کی شان اور ان کا مقام ان کا مرتبہ بلا شک کو شبہ بہت عالی ہے اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا یہ عقیدہ محفوظ رکھیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام وہ اہل بیت آپ کے وہ گھر والے جن میں آپ کی تمام بیویاں ازواج متحرات بھی شامل ہیں جس میں آپ کی چاروں بیٹیاں صاحبزادیاں بھی شامل ہیں اور جس میں آپ کے تمام نواسے اور نواسیاں بھی شامل ہیں یہ تمام اہل بیت ان کا احترام اور ان کی عزت و عظمت اس امت کے آخری فرد تک فرض ہیں اگر اہل بیت کے بارے میں آپ علیہ السلام کے رشتداروں کے بارے میں کوئی کمزور سوچ رکھتا ہے میں آپ سے عرص کرتا ہوں کوئی کمزور نظریہ رکھتا ہے آپ علیہ السلام کی رشتداری کی نسبت کو نعوذ باللہ ہلکی نظر سے دیکھ لے یا اس کے بارے میں حقارت لے آئے یا کوئی غلط بات کہہ دے ہمارے اکابرین علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے اتنی بڑی بات لکھی اور اتنی خطرنات بات تو اس لیے بہت احتیاط کریں انسان چھوٹی نسبت کا بھی احترام کرتا ہے یہ تو بڑی مبارک نسبتیں ہیں یہ وہ جسم ہے جس میں اللہ کے پاک پیغمبر کے خون کے اثرات دوڑ رہے ہیں خون کے اثرات ایک فرمابردار اور سنجیدہ اور بادب شاگرد جو ہوتا ہے نا وہ استاذ کے جوتوں میں پیر نہیں ڈالتا کہتے ہیں استاذ کے جوتے ہیں معلماء کے جوتے ہیں ان کی جگہ پر نہیں بیٹھتا کیوں کہتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے ان سے آگے نہیں بڑھتا کیوں کہتے ہیں بھئی استاذ پیچھے میں آگے یہ نہیں ہو سکتا نسبت استاذی کا اتنا احترام لیکن جہاں نسبتیں ہی نسبتیں جن کے پیدائش کے بعد حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما جن کے بارے میں آتا ہے جب پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی تو پریشانی سی ہوتی ہے نا ماں باپ کو کہ بچہ پیدا ہوا ہے پتہ نہیں آنکھیں نہیں کھول رہا آپ علیہ السلام جب تشریف لائے گود میں لیا فوراں انہوں نے آنکھیں کھولی آپ علیہ السلام کو دیکھا کیوں اللہ پاک نے ان خوبصورت آنکھوں کے لیے تیع کر دیا تھا کہ ان کی پہلی نظر میرے محبوب کے چہرے پر پڑ جائے جنہوں نے پہلی نظر اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے مبارک نانا جان کو دیکھا ہے اور جنہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی گود نصیب ہوئی اس گود میں کھیلنا نصیب ہوا اس مبارک کندے پر بیٹھنا نصیب ہوا اور ان کے موں میں اللہ کے پاک پیغمبر کا لعاب مبارک گیا اور جب پیدا ہوئے آپ علیہ السلام نے ایک کان میں آزان ایک میں اقامت فرمائی یہ نصیب ہوئی ان کے نام اللہ کے پاک پیغمبر نے خود رکھے مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما بچے تھے آئے اور گرتے پڑتے آ رہے تھے عمر کم تھی اللہ کے پاک پیغمبر ممبر چھوڑ کے اترے اور جا کر دونوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا دیا کتنی نسبتیں ان حسنیوں کے پاس ہے اس لئے عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیوں ان باتوں پر توجہ دیں وہ کمزور باتیں وہ لایانی قصے وہ غمزدہ داستانیں اور رونے رولانے والی باتیں جو ایک بے مقصد امت کے اندر آج پیدا کر دی گئی ایک کلمگو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس اس زندگی کے ہر لمحے کے گزارنے کا طریقہ موجود ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اہل بیت پر ایمان رکھنا فرض ہے ان سے عقیدت اور محبت فرض ہے تمام صحابہ اکرام کامیاب تھے ان سے محبت اور عقیدت فرض ہے تمام ازواج متحرات امت کی مائے ہیں ان سے عقیدت اور احترام اور محبت کا رشتہ رکھنا فرض ہے ان تینوں میں ان تینوں نسبتوں میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہاں ہر ایک کے فضائل اور مناقب اور عظمتیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں تو دس محرم کو شہادت ہے آپ علیہ السلام کے محبوب نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جن کو میدان کربلا میں حالت مظلومی میں شہید کر دیا گیا لیکن ان کی شہادت کے بعد اب آیا امت اپنے آپ کو غم میں صدمے میں پریشانی کے اندر مبتلا کرے یا اہل ایمان کے لیے ایسے موقع پر کیا حکم ہے میں نے شروع میں ارس کیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی انبیاء کے تذکرے فرمائے خود اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمائے سب پر حالات آئے دنیا میں قربانیوں سے گزرے آزمائشیں آئی لیکن کیا کیا اللہ پاک فرماتے ہیں سبر سبر انبیاء علیہ السلام میں ایک پیغمبر ہے جن پر طویل عرصہ بیماری آئی جن کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصہ بیمار ہو کے بستر پہ لگ گئے آل و اولاد سامان و اصباب سب ہلاک ہو گئی سب ختم ایک حادثہ ہوا سب چلے گئے لیکن ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا 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 قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہا وجدناہو صابرا انہا وجدناہو صابرا ہم نے اپنے بندے کو سبر کرنے والا پایا نعم العبدو کیا ہی خوب بندے تھے انہو عواب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے ایک سبق ملا کہ تکلیف دنیا میں اللہ کی طرف سے اپنے محبوب بندوں پہ ضرور آتی ہے ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہو اللہ کے محبوب بھی ہیں مقبول بھی ہیں ان پر بھی آزمائش آئے قرآن سمجھا رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر آئی تو کیا کیا انہا وجدناہو صابرا ہم نے ان کو سبر کرنے والا پر اور دوسری جگہ اللہ نے تین پیغمبروں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا وَإِسْمَعِلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ وَإِسْمَعِلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ پرمایے اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذُلْكِفْل علیہ السلام یہ تین پیغمبر ہیں ان پر آزمائش آئی کیا کیا فرمایے کُلُمْ مِنَ السَّابِرِينَ سب کے سب سبر کرنے والے تھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا سورہ مدسر میں یا ایوہ المدسر قُم فَانْزِر وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَثِيَابَكَ فَطَحِر وَالْرُجْزَ فَحْجُر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْثِر آگے وَلِرَبِّكَ فَصْبِر وَلِرَبِّكَ فَصْبِر آپ اپنے رب کے لئے سبر کیجئے یہ مکہ والے آپ کو تنگ کریں گے آپ کے اپنے خاندان والے آپ کو ستائیں گے قُریش آپ کو عذیتیں اور تکلیفیں دیں گے آپ مکہ سے نکالے جائیں گے یہ سب ہونا ہے لیکن میرے محبوب آپ نے کیا کرنا ہے وَلِرَبِّكَ فَصْبِر آپ نے سبر کرنا اور جب بندہ اس سبر پر عمل کر لے تو اس کو ملے گا کیا اللہ پاک نے دو انعامات ذکر کی اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ اللہ کی معیت معیت کہتے ہیں ساتھ کو ساتھ جیسے کوئی کہے فلاں میرے ساتھ ہے سبر کرنے والے سے اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوسرا انعام اِنَّمَا يُوَفَّصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے بے حساب بے غیر حساب فرمائے تو اس لیے شہدائے کربلا کی شہادتیں ہمیں غم کا ماتم کا رونے چیخنے کا پیٹنے کا چلانے کا گریبان چاک کرنے کا سبق نہیں دیتے یہ وہ مبارک گھرانہ ہے کہ جس نے روز اول سے آخر تک تکلیفے اور آزمائشے گزاری لیکن سبر کیا بے سبر ہی نہیں کی اس لیے میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک نماز بھی ضائع نہیں بھی قضا نہیں نماز نہیں چھوڑی سبر کوئی جزا فضا نہیں اور جب سب شہید ہو گئے کچھ مستورات رہ گئی اس سخت حالت کے اندر بھی سر سے چادر نہیں اتری سر سے دپٹہ نہیں اترا پردہ اور حجاب ختم نہیں ہوا قیامت تک کی امت کو پیغام دیا کہ ہم اس پیغمبر کی اولاد ہیں ان کے نواسے نواسیاں ہیں ہم وہ اہلِ بیت ہیں کہ جو آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں لیکن بے سبری نہیں کرتے نماز نہیں چھوڑتے حیاء حجاب اور پردہ نہیں چھوڑتے آج دیکھیں نا ان کے نام پر کیا کچھ ہو جاتا ہے ان کے نام پر بال کھول دیے جاتے ہیں پردے ہٹ جاتے ہیں دپٹے چادریں ہٹا دی جاتی ہے رونا چیخنا چلنانا پیٹنا ہوتا ہے کوئی اس کو عبادت سمجھتا ہے تو اس کا اپنا طریقہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ان چیزوں سے آج متحصر ہو جاتے ہیں ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ کوئی نحوست والے دن ہے کوئی پریشانی والے دن ہے بے سبری والے دن ہے اپنے آپ کو غمزدہ کرنے والے دن ہے دل میں یہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں جبکہ شہدائے کربلا سے اہل ایمان کو غیرت کا حمیت کا بہادری کا اللہ کے دین کے لئے قربانی دینے کا اور ہر حال میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کا اپنے حجاب اور پردے کو زندہ رکھنے کا ایک سبق اور پیغام ملتا ہے اس لئے یہ زندگی ہے اہل ایمان پر آزمائشیں اور تکالیف وہ زیادہ آتی ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہم بے سبری نہیں جزا فضا نہیں رونا چیخنا چلانا رخصار پیٹنا نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لئیس مننا منظر بالخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنے رخصار پیٹنے لگ جائے اور جو اپنے گریبان پھار دے اور جو جاہلیت جیسی آوازیں اور نعرے لگائیں مسلمان ہر حال میں اللہ کے سامنے سبر کرے گا سبر کرے گا اللہ کے دین کے لئے قرمان ہو گیا یہ اللہ نے اس کو مقام دے دیا اور پھر یاد رکھیں کہ شہادت زندگی کا ختم ہونا نہیں شہادت تو ایک حیات کا ملنا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو جگہوں پہ شہید کی زندگی کا ذکر کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَوِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو ان کو مردہ مت کہو دوسری جگہ فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو سوچو بھی نہیں تو پھر وہ کیا ہے فرمائے بَلْأَحْيَاُنْ بلکہ وہ زندہ ہے شہید تو شہید تو شہید ہو کر زندگی پا لیتا ہے اور ایسی زندگی پا لیتا ہے کہ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اسے اللہ پاک کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے وہ دنیا کے دسترخان سے جاتے جاتے جنت کے دسترخان پر بیٹھ جاتا ہے اب ہمیں تو نہیں پتا چلتا ہم تو سمجھتے ہیں یہ قبر ہے چھوٹی سی قبر میں ہم اس کو رکھ کے آگئے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا جو اللہ کے دین کے لیے شہادت پا لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ زندہ ہے اور میرے جنت سے اس کو رزق دیا جاتا ہے تو وہ شہدائے کربلا تو بڑے اعلی درجے کے لوگ تھے بڑے مقام والے لوگ تھے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور یزید جیسے ظالم فاسق اور جابر کے سامنے جس نے زبردستی کرنا چاہی کہ میں ان کو مجبور کر دوں یہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں لیکن جس جسم میں پیغمبر کے خون کے ذرات اور اثارات تھے غلط آدمی کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کریں غلط آدمی کو اپنا امام کیسے مان لیں لہٰذا ٹکرا گئے بہتر افراد ٹکرا گئے ہزاروں سے ٹکرا گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو پالیا اللہ پاکی طرف سے تو بھئی آج ان لوگوں کے تذکرے ہیں ہر جگہ پہ ان کے تذکرے ہیں اور ہم سب کے دلوں میں ان مبارک ہستیوں کی محبت عظمت اور عقیدت سو فیصد موجود ہیں ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اس لئے بھئی کوشش یہ ہو اور الحمدللہ اس امت نے یہ معمول رکھا ہے چونکہ ہم سب کو مانتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں سب کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تو بھئی سب کے ناموں کو زندہ رکھیں گھروں میں جو بچے ہوں تو کوشش یہ کریں نا کہ بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے ناموں پہ رکھیں اہلِ بیعت کے ناموں پہ رکھیں اور کوشش یہ کریں تاکہ ایک باطل ذہن ٹوٹ جائے کافر ذہنیت ٹوٹ جائے جس نے ایک تفریق کر دی اور یہ تصور قائم کرنے کی کوشش کی کہ شاید حضرت علی ہمارے ہیں حسن و حسین ہمارے ہیں فاطمہ ہماری ہے یہ ہمارے ہیں رضی اللہ عنہ و عنہن لیکن اہلِ ایمان کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لہذا الحمدللہ ہمارے گھروں میں ایک بیٹا ہوتا ہے اس کا نام عمر رکھتے ہیں دوسرے کا نام علی رکھتے ہیں ایک کا نام عثمان رکھتے ہیں ایک کا نام حسین رکھتے ہیں ایک کا نام ابو بکر رکھتے ہیں ایک کا نام عباس رکھتے ہیں ایک کا نام معاویہ رکھتے ہیں ایک کا نام حسنین رکھتے ہیں ایک کا نام خالد رکھتے ہیں اور ایک کا نام قاسم رکھتے ہیں اس لئے کہ صحابہ اور اہل بیت کا جوڑ یہ تصفر ٹوٹ جائے بچیوں کے نام رکھیں اس میں زینب بھی ہو رقیہ بھی ہو ام کلسوم بھی ہو فاطمہ بھی ہو عائشہ بھی ہو خدیجہ بھی ہو ماریہ بھی ہو اور سودہ بھی ہو خولہ بھی ہو جویریہ بھی ہو بریرہ بھی ہو یہ سارے نام آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے کم سے کم ہم اپنے گھروں کے ماحول تک یہ تأثر اور تصور قائم کر دیں کہ جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ صحابہ ہم سے الگ ہیں اہل بیت ہم سے الگ ہیں یہ باطل سوچ رکھتا ہے ہم ان سب کی محبت اور عظمت اور عقیدت احترام میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ہمارے نزدیک سب سو فیصد کامیاب سب کے سب جنتی ہیں سب کی اتباع کرنا ہم پر لازم ہے لہٰذا ان حضرات کی قربانیوں کے تذکرے اس لیے نہیں کریں گے ہم کہ میدان شہدہ کی شہادتیں اور مسائب سنا کر ہم روئیں اور نوحہ اپنے اوپر تاری کریں اور ہوں ہوں کی آوازیں نکالیں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں قربانی دیدی واہ کیا لوگ تھے واہ کیا لوگ تھے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے حسین کیا انسان تھے کہ باطل سے ٹکرا گئے لیکن اپنی گردن نہیں جھکائی تو آہ نہیں ہم تو واہ والے لوگ ہیں واہ حسین والے لوگ ہیں تو اس لیے یہ ایام ان کے تذکروں کے ہیں اور ہمیشہ ان مبارک ہستیوں کے تذکرے زندہ رہیں گے ہمارے دلوں میں بھی ہماری زبانوں پر بھی ہماری آل اولاد کے اندر بھی تو اس لیے ان سے محبت اور احترام ہم سب پر رکھنا وہ فرض بھی ہے ضروری بھی اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں نو دس محرم کا نفلی روزہ پہلے بھی بات آگئی یہ بہت بڑا عمل ہے نو دس محرم آنے والی منگل اور بدھ حدیث پاک میں فرمایا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا مزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ برے تو بھئی مصنورات پاکی کے ایام میں ہو کو کوشش کریں خود بھی بچوں بچیوں کو محارم مردوں کو شوہروں کو بیٹوں کو بھائیوں کو گھر کے ماحول میں ہم اس طریقے کو زندہ کریں جو ہمیں سنت طریقے سے ملائے تو نو دس محرم کے روزے کا خوب احتمام کریں اور دوسرا عمل عاشورہ کے دن دس محرم کے لئے فرمایا جو اپنے گھر والوں پہ عاشورہ کے دن وصحت کرے گا اللہ اس پہ پورا سال وصحت فرمائیں گے یہ ایک ضعیف روایت ہے لیکن قابل عمل ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور یہ بہت مجرب ہے لہذا دس محرم کو اگر روزہ رکھیں بہت اچھی بات ہے اپنے گھر کی حد تک یہ نہیں کہ محلے میں شربت لے کر بیٹھ گئے یا حلیم کی دیکھ لے کر بیٹھ گئے یہ بدعات رائج باتیں گھر والوں پہ اس حد کریں گھر میں اچھا کھانا پکائیں خوب پکائیں دو سے تین چیزیں اپنی سہولت کے ساتھ پکائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں گھر سے جھڑے ہوئے افراد کا اکرام بھی کریں مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیوی کو تھوڑا خرچہ دیں ماں اپنے بچوں کو بچیوں کو تھوڑے پیسے دے دیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے گھر والوں پہ وسعت کرنے ہیں مستحقین غریبوں کا خیال لکھیں تو اس کی برکت سے اللہ پورا سال وسعت فرماتے ہیں بہرحال یہ ضروری باتیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پچھلے اتوار بھی ہماری مجلس ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے لیکن غالباً مستورات زیادہ تشریف نہیں لاسکی تو میں پھر ارس کروں گا کہ تھوڑا سا اس پر توجہ دیں یہ ہمارے سیکھنے کا موقع ہے کل انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور محرم کی نسبت سے ہماری دوسری اور محرم کی آخری مجلس ہوگی تمام مستورات سے طالبات سے معلمات سے درخواست ہیں کل احتمام کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائیں اور اس مجلس میں لازمی شرکت کریں اور باتوں کو سمجھنے کی اور لینے کا احتمام فرمائیں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرہ اعیننا محمد وآله وسحبه اجمعین اللہم اعننا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل لداء اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واخفر لنا ورحمنا رب ارحمهما كما رب بیانی صغیرا وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین برحمتك يا رب السلام علیکم ورحمت